مومنین مومنات یہ دعا توصل کا پروگرام کی جو ہر ٹیوزڈے آپ کی خدمت میں در عباس سینٹر سے لائیو بروڈکیس کیا جاتا ہے یہ پھر سے آپ کی خدمات میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے ہم کوشش کریں گے کہ یہ پروگرام طویل دورانیہ کا نہ ہو تقریباً چالیس منٹ کا یہ پروگرام ہوگا جس میں مختصراً دعا کے حوالے سے آپ کی خدمات میں کچھ گزارشات پیش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دعا توصل کی تلاوت ہوگی اور دعا توصل کی تلاوت کے بعد میں جتنے مومنین و مومنات بہن بھائی بزرگ خرد اس دعا کو دیکھ رہے ہوں گے ان سب کے نام دعا میں شامل کیا جائیں گے یقیناً اس بات کا اندازہ آپ رکھتے ہیں کہ دعا بہت بڑا ہتھیار ہے اس لئے فرمایا کہ دعا صلاح المومن دعا مومن کا ہتھیار ہے اور شاید اس ہتھیار کی ضرورت ان حالات میں سب سے زیادہ ہے کہ جب انسان پریشان حال ہے مجبور ہے دکھی ہے اور اپنے غموں کا مداوہ چاہتا ہے موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں ہر حوالے سے انسان مختلف قسم کے مسائب میں گر چکا ہے امن و امان کی صورتحال ہو سیاسی مسائل ہو مذہبی پریشانیاں ہو اقتصادی معاملات ہو ہر حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ انسان پریشانیوں سے دو چار ہے ان سب مسائل کا حل کیا ہے کیا فقط انسان پریشان ہو جائے کیا ہاتھ پہ حدر کر بیٹھ جائے کیا مایوس ہو جائے یا ان تمام مسائل کا حل کسی چیز میں خداوند مطال نے رکھا ہے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر ایک مسئبت ہے ایک مشکل ہے ایک پریشانی ہے اور اس کا حل موجود نہ ہو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم خود نعاشنا ہوتے ہیں ہمیں پتا نہیں کہ اس مسئلے کا حل کس چیز میں رکھا ہے اور ہم اس سے جاہل ہونے کی وجہ سے لاعلم ہونے کی وجہ سے ہم اس جانب متوجہ نہیں ہوتے اور ہماری مشکلیں آسانیوں میں تبدیل نہیں ہوتی اللہ سبحانہ وتعالی نے دعا کا جو ہتھیار مومن کے ہاتھ میں دیا ہے اس ہتھیار کے ہونے کے بعد بھی اگر کوئی شکایت کرے کہ بھوکا مر رہا ہوں مسئیبتیں ہیں تکالیف ہیں پریشانیاں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند مطال نے تو اس کو یہ موقع فراہم کیا تھا کہ اپنی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر دعا کے ہتھیار کو استعمال کرتے ہوئے اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ کمزوری انسان کی جانب ہے کمزوری انسان کی ہاں ہے خداوند مطال نے تو قدم قدم پر اس کو مواقع فراہم کیے ہیں کہ انسان اپنی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کرے یہ دعا وہ ہتھیار ہے کہ اگر خدا کو نہ ماننے والا بھی دعا کرے تو خدا اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا ایک کافر ایک مشرق ایک خود کو خدا کہنے اور سمجھنے والا بھی اگر دعا کرے تو خدا اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا دیکھئے یہ کتنی بڑی بات ہے اگر انسان اس کو سمجھ لے کہ خدا اپنے دشمن کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا چونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ خدا کہتا ہے کہ تم دعا کرو میں اس دعا کو قبول کروں گا یہ خداوند مطال نے اپنی مخلوق کے ساتھ الفاظ پر غور کیجئے گا مخلوق کے ساتھ وعدہ کیا ہے فقط مومن کے ساتھ نہیں مسلمان کے ساتھ نہیں یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ ساری خدا کی تخلیق ہے خدا نے خلق کیا ہے خدا کو بہت پیار ہے اپنی مخلوق کے ساتھ وہ کوئی مانتا ہو یا نہ مانتا ہو یہ ہم ہے کہ جو ہماری عزت کرے ہمارا مقام و مرتبہ سمجھ کر یا نہ سمجھ کر ہم اس کی عزت کرتے ہیں ہم اس کو اس کی مدد کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں اور اگر کوئی ہمارا مخالف آ جائے کوئی دشمن آ جائے یا اگر کسی نے ہماری غیبت کی ہو برائی کی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس کو تو مزہ چکھانا چاہیے اس کو تو تکلیف دینی چاہیے اس کو عزیت دینی چاہیے یہ انسان ہے کہ جو کینہ پرور ہے یہ انسان ہے کہ جو بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے خدا تو یقیناً غفور و رحیم ہے اور وہ ہر ایک کو جب معاف کرتا ہے دعا قبول کرتا ہے تو وہیں پر خدا اپنے دشمن کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا قبول کرتا ہے اور میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا فیرون کے زمانے میں کہتایا بارش نہیں ہوئی جانور بھوک سے مر رہے تھے انسان بھوک سے مر رہے تھے ایک وفد آیا فیرون کے پاس اور آ کر کہا کہ دیکھو تم جو اپنے آپ کو خدا کہتے ہو تو دیکھو تمہاری مخلوق بھوک سے مر رہی ہے ہمارے جانور مر رہے ہیں ہم مر رہے ہیں اگر تم خدا ہو تو بارش کیوں نہیں برساتے تو فیرون نے کہا کہ میں تم سے ناراض ہوں اس لئے بارش نہیں برسا رہا جانتا تو تھا کہ خدا میں نہیں ہوں اس بات کا تو اس کو علم تھا کہ حقیقتا خدا وہ وحدہ لا شریع کے فیرون تو جانتا تھا پس لوگوں کو بے وقوع بنایا ہوا تھا وہ لوگ واپس چلے گئے کچھ عرصے کے بعد ایک وفد پھر اس کے پاس آیا انہوں نے کہا بھئی اب تو بات مزید خراب ہو رہی ہے معاملات مزید بگڑ رہے ہیں اور لوگ مر رہے ہیں جانور جانور مویشی سب قیت کی وجہ سے پانی نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں دریائے نیل گویا سوک رہا ہے تو اگر تم خدا ہو تو بارش برسو روایات میں یہ ملتا ہے کہ اس نے دوسری دفعہ بھی انہیں یہ کہہ کر ٹال دیا یا واپس کر دیا کہ چونکہ میں تم سے ناراض ہوں لہٰذا بارش نہیں برسو وہ واپس چلے گئے تیسری مرتبہ وہ پھر آئے اور اس دفعہ وہ غصے کی حالت میں آئے آ کر فیرون سے کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو آخری بار تمہارے پاس آئے ہیں تم ہمارے خدا ہو اور تم خود کہتے ہو اب اگر تم نے بارش نہ برسائی چونکہ حالت یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ ہم خود مرنے انسان مرنے جانور مرنے بھوک کا اتنا زیادہ عالم ہے کہ کھانے کو کچھ ہے ہی نہیں لہٰذا اب کی بار اگر تم نے بارش نہ برسائی تو ہم کوئی اور خدا منا لیں گے تمہیں خدا نہیں مانے گے انکار کر دیں گے اور کسی اور خدا کی جانب چلے جائیں گے جو بارش تو برسائی جو ہمیں ہمارے کھانے کا احتمام تو کرے اب تیسری دفعہ جب اسے یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اب تو یہ کسی اور کی جانب متوجہ ہو جائیں گے اس نے کہا اچھا کچھ کرتے ہیں یہ کرو کہ جتنی بھی آبادی ہے سب سے کہو کہ وہ کھلے آسمان تلے آ جائے اور وہاں میں بھی آ جاؤں گا اور بارش برساؤں گا روایت یہ کہتی ہے کہ آبادی کے سب لوگ باہر آگے ادھر سے فیرون بھی آ گیا ان لوگوں سے اس نے کہا کہ تم سر ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاؤ اور میں بارش برساتا ہوں تنہائی میں چلا گیا گریہ شروع کر دیا رونا شروع کر دیا اور خدا کے حضور گڑ گڑا رہا ہے گریہ کر رہا ہے رو رہا ہے آہیں بھر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ خدایا میں بھی جانتا ہوں کہ خدا تو ہے اور تو بھی جانتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے میں نے بے وقوف بنا رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ خدا تو ہے اب دیکھ میری عزت کا معاملہ ہے میری عزت پر حرف آئے گا میری خدای چھوٹی ہو جائے گی اور یہ جو ان لوگوں میں میری عزت بنی ہے یہ جو مجھے خدا سمجھتے ہیں یہ سمجھ جائیں گے کہ میں خدا نہیں ہوں لہٰذا تیرا بندہ تیرے دربار میں آ کر دعا یہ کر رہا ہے کہ خدایا تو بارش برسا دے اب دیکھیں اس کی دعا میں کتنی صداقت ہوگی کتنی سچائی ہوگی اور کس خلوصے دل سے ایک کافر ایک مشرک ایک خود کو خدا کہنے والا کتنے خلوصے اس نے دعا کی ہوگی کہ خدایا اب میری عزت پر بات آگئی ہے اب میری عزت چلی جائے گی اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ دولت چلی گئی تو چلیں کچھ چلا گیا صحت چلی گئی تو کچھ زیادہ چلا گیا اور عزت چلی گئی تو سب کچھ چلا گیا انسان کی عزت اس کی پریسٹیج اس کی رسپیکٹ اس کی آنر وہ دولت سے وہ صحت سے سب سے بڑھ کر ہوتی ہے اس نے کہا خدایا میری عزت کی بات ہے لہٰذا اگر بارش نہیں ہوگی تو میں رسوا ہو جاؤں گا اب اس کا خلوص کتنا زیادہ تھا کہ خدا بند متعال نے فیرعون کی دعا قبول کر دیکھئے اگر فیرعون کی دعا خدا قبول کر سکتا ہے آپ اور میں جو خدا کو خدا مانتے ہیں وحد اللہ شریک مانتے ہیں رازق مانتے ہیں محیی مانتے ہیں ممیت مانتے ہیں غفور الرحیم مانتے ہیں طواب الرحیم مانتے ہیں ان کی دعا خدا کیسے قبول نہیں کرے ادھر فیرعون نے دعا کی ادھر دعا کو شرف قبولیت حاصل ہوا اور بارش برسنا شروع ہوگی اب جنہیں پہلے شک تھا کہ یہ خدا ہے یا نہیں اب تو وہ شک یقین میں تبدیل ہوگے کہ ہاں واقعی یہ خدا ہے جو بارش برسا رہا ہے جس نے ہماری تکلیف کو دیکھتے ہوئے بارش برسا دی یہ یقینا خدا ہے پھر ان بھی خوش ہو گیا کہ خدا نے میری عزت رکھ لی اور اب میری خدای وسی ہو جائے گی جو پہلے نہیں مانتے تھے اب وہ بھی ماننا شروع کر دیں حضرت جبرائیل امین آتے ہیں نازل ہوتے ہیں فیرون کے دربار میں اور فیرون سے کہتے ہیں ایک سوال کرتے ہیں کہ انسانی شکل میں ہے اسے نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتہ ہے حضرت جبرائیل نے سوال کیا فیرون سے کہ یہ بتاؤ کہ تم اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہو اگر تمہاری خدای میں تمہاری سلطنت میں تمہاری مملکت میں تمہاری حکومت میں کوئی ایسا بندہ ہو جو تمہارا سرکش ہو جو باغی ہو باقی سب تمہیں مانتے ہوں ایک نہ مانتا ہو تو اس کی سزا کیا ہے تو فیرون نے جواب دیا کہ اگر کوئی اتنا باغی ہے اتنا سرکش ہے کہ جو مانتا نہیں ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اسے دریائے نیل میں ڈبو دیا جائے حضرت جبرائیل نے کہا کہ اچھا اگر یہ سزا ہے تو یہ ذرا لکھ دو یہی سزا کی جو خود تم نے تجویز کی ہے یہ سزا لکھ دو کہ باغی کی سرکش کی سزا یہ ہے کہ اسے دریائے نیل میں ڈبو دیا جائے فیرون نے وہ اپنے ہاتھوں سے وہ تحریر لکھی حضرت جبرائیل لے کر چلے گئے روایت یہ کہتی ہے کہ جب فیرون غرق ہو رہا تھا اور دریائے نیل میں ڈوب رہا تھا کہ جب حضرت موسیٰ گزر گئے اور فیرون جب دریائے نیل عمور کرنے لگا تو وہ غرق ہو گیا تو اس نے کہا خدایہ مجھے بچا لے جب اس نے یہ اس وقت دعا کی کہ خدایہ مجھے بچا لے تو خدا نے وہی تحریر کی جو فیرون کے ہاتھوں کی لکھی تحریر تھی حضرت جبرائیل کے ذریعے بجوائی اور کہا کہ دیکھو یہ تمہاری اپنی تجویز کردہ سزا ہے جو تم نے اپنے لئے تجویز کی تھی تم نے خود کہا تھا کہ جو سرکش ہو جو باغی ہو اس کو دریائے نیل میں غرق کر دینا چاہیے لہذا آج جو تم ڈوب رہے ہو یہ تمہاری اپنی تجویز کردہ سزا ہے ناظرین نے محترم عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر خدا فیرون جیسے باغی کی دعا قبول کر لیتا ہے تو آپ اور میں تو پھر بھی اس کو مانتے ہیں اس کا اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اس کو وحد ولا شریک مانتے ہیں اور اس کی عبادت بھی کسی حد تک کوشش کرتے ہیں کہ اس کے حضور حاضروں کو کہ انسان جو ہے وہ شکر گزاری کے حوالے سے بہت پیچھے ہے اگر خدا کی نعمتوں کا انسان اندازہ کرے تو یہ جو باقائدگی سے بھی جو نماز پڑھتے ہیں جو پڑھتے ہیں وہ بھی بہت پیچھے ہیں اور جو نہیں پڑھتا وہ تو خیر پھر سبحان اللہ اس کا پھر کیا کہنا کہ جو خدا کی نعمتوں کا اتنا بھی احساس نہیں ہے ادراک نہیں ہے کہ خدا کے حضور انسان پانچ وقت کی جو پنجگانہ واجب نماز ہے وہ تو پڑھ لے دعا کے لیے ہاتھ تو بلند کر لے اپنی پریشانی ہے خدا کے سامنے رکھے تو سی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے بیماری کا اظہار نہیں کریں گے تو کیسے ٹھیک ہوں گے آج اگر ہماری مشکلات آسانیوں میں تبدیل نہیں ہو رہی تو کبھی خود سے بھی تو سوال کرے نا کہ جب میں علاج کے لیے خود تیار ہی نہیں ہوں تو ٹھیک کیسے ہوگا پھر یہ رز کی تنگی ختم کیسے ہوگی پھر یہ بیماریاں ختم کیسے ہوگی کرونا جا کر پھر واپس آ گیا پھر تعداد بڑھ رہی ہے پوری دنیا میں تعداد بڑھ رہی ہے کیا وجہ ہے یہ مشکلات میں کیوں گر چکے ہیں یہ رز کی تنگی کیوں آ رہی ہے یہ صحت کیوں جا رہی ہے یہ بیماریوں نے کیوں ڈیرہ ڈال دیا ہے یہ مشکلات کیوں بڑھ رہی ہیں یہ بدامنی کیوں ہے یہ امن امان کی صورتحال کیوں ہے یہ کیوں آج خطرات لاحق ہے انسان کو یہ خطرات لاحق ابھی ہیں انسان کو آج کی خبریں یہ ہیں کہ لوگوں نے آنے والے حالات و واقعات کے پیش نظر لوگوں نے گروسریز کو اکٹھا کرنا شروع کر دیئے کرونا کی وجہ سے نہیں اس وجہ سے کہ یہ جو آج کل میں اعلان ہوگا سیاسی حوالے سے اس کے بعد صورتحال کیا بنے گی ہو سکتا ہے گھروں سے نکل نہ سکیں لوگوں نے اتنا پینک ہے لوگوں میں اتنی بیچینی ہے اتنا استراب ہے کہ خدا جانے کیا ہو صورتحال کیا ہو پھر سے بڑے بڑی سپر مارکٹس کو خالی کرنا شروع کر دیئے لوگوں نے اور سٹاک کرنا شروع کر دیئے کہ ہو سکتا ہے گھروں سے نکل سکیں یا نہ نکل سکیں میڈیا کی ریپورٹس آپ دیکھ رہے ہیں خبریں آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں نے اپنے بزنسز کو کور کرنا شروع کر دیا ہے کہ خدا جانے کیا حالات ہو یہ بے چینی کیوں ہے یہ بدمنی یہ استراب یہ گھبراہت یہ کیوں ہے اس وجہ سے ہے ایک تو خدا پر لوگوں کا یقین نہیں ہے تبکل اللہ نہیں ہے لوگ خدا پر بھروسہ نہیں ہے جب انسان بندے کو اپنا رازق سمجھنے لگے بندے کو اپنا سربرہ سمجھنے لگے وہ خدا کی جو مالک الملک ہے حکومت تو اس کی ہے جب خدا کو انسان فراموش کر دے تو پھر ایسے ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں انسان پر کی پھر سکون چھن جاتا ہے بیچینی آ جاتی ہے بدمنی آ جاتی ہے استراب آ جاتا ہے میں اپنی گفتگو کو طویل نہیں کرو گا چونکہ اس کے بعد دعای توصل بھی پڑی جائے گی اور آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس دعای توصل میں شریک ہوں اپنے گھروں کے ماحول کو ذرا نورانی بنائیں اپنے گھروں میں ان دعاوں کو پلے کریں اپنے گھروں میں اہل بیت کا ذکر رام کریں تلاوت قرآن مجید ہو درعباس سنٹر ہر ٹیوزڈے کو آپ کی خدمت میں دعای توصل کا پروگرام پیش کرتا تھا ایام اعضاء کی وجہ سے ایک تاعت تو لا گیا لیکن ایام اعضاء کے بعد پھر سے یہ سلسلہ جاری ہو ساری ہے اور انشاءاللہ ہر جمعہ کو آپ کی خدمت میں درعباس سنٹر کی جانب سے لائی پروگرام پیش کیا جاتا رہے گا گو کہ ایام اعضاء میں درعباس سنٹر کھلا تھا ہمارے پروگرامز الحمدللہ اعضاء داری کے اور دیگر سارے پروگرامز ہمارے ادارے کے اندر ہوئے ہیں یہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے خدا کا احسان ہے کہ اتنی بہترین انداز سے اعضاء داری ہوئی اور آپ نے خود دیکھا کہ ماشاءاللہ کثیر تعداد میں مومنین اور مومنات نے اس میں حصہ لیا بہترین انداز سے مجالس ہوئی ماتم ہوا نواخانی ہوئی اور بہترین انداز سے بہن و بھائیوں نے اس میں شرکت کی اور اب چونکہ کرونا کی صورتحال پھر سے آپ کے سامنے ہے نئے کیسز آ رہے ہیں صورتحال مزید خراب ہو رہی ہے موسم بھی تبدیل ہو گئے اور دیگر وجوہات نہیں ہیں لہذا ہم یہ چاہتے ہیں اور انتظامیہ اس فیصلے پر پہنچی ہے اور ہم نے یہ سوچا ہے کہ بہتر ہی ہے کہ اب اس کے بعد ایک تو چونکہ موسم بھی سرد ہے اور کرونا کے کیسز بھی زیادہ رپورٹ ہونا شروع ہو گئے لہذا اس کے بعد کی جو پرگرامز ہیں جب تک کہ حالات بہتر نہیں ہوتے ہم ان کو آن لائن رکھیں گے ادارے کے اندر پرمیسز کے اندر فیزیکل پرگرامز نہیں ہوں گے دوائے توصل کا پرگرام بھی آپ کی خدمات میں لائیو جائے گا جیسا آج جا رہا ہے جمعہ کا پرگرام بھی جو فرائیڈی نائٹ کا پرگرام ہے وہ جشن ہو یا مجلس ہو جیسے اس جمعہ کو ہم نے جشن صادقین علیہ السلام رکھا ہے وہ جشن بھی آپ کی خدمت میں لائیو جائے گا پہلے یہ تھا کہ پرمیسز میں ہم کریں گے لیکن اب چونکہ حالات درست نہیں ہیں مناسب نہیں ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی پہن بھائی کی زندگی کو ہم خطرے میں ڈالیں لہذا وہ فیزیکل پرگرام ہم نے کینسل کر کے اس کو لائیو پرگرام میں تبدیل کر دی ہے لہذا اس جمعہ کو بھی پرگرام انشاءاللہ لائیو دل عباس کی فیس بک پیج پر آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا جشن کے حوالے سے ہمارے جتنے بھی انجمن غلامان عباس کے پڑھنے والے ہیں ماشاءاللہ وہ سب پڑھیں گے اور مجھنا چیز کی تقریر بھی اس میں ہوگی جمعہ کا پرگرام بھی آپ لائیو ضرور دیکھئے گا اور یہ جو دعا توصل کا پرگرام ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو آٹھ بجے شروع کر کے تقریباً چالیس پہنتالیس منٹ میں ہم ختم کرنے میں اپنی گفتگو کو بالکل طویل نہیں کروں گا آپ اس پرگرام میں باقائدگی سے شامل ہوں اپنے نام دعا کے لیے لکھے بیمار ہیں صحت کے مسائل ہیں رزق کی تنگی ہے اولاد کی پریشانی ہے بچے بچیوں کے رشتوں کے مسائل ہیں اور آپ کی خدمت میں ارز کر دوں کہ درعباس سنٹر کی جانب سے ہم نے بچے بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے بھی اپنی خدمات کو پیش کر رکھا ہے کافی بچوں کے بچیوں کے رشتے ہم کرا چکے ہیں اور جن کو مشکلات ہیں وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا نمبر آپ سب کے پاس موجود ہے درعباس کی ویب سائٹ پر موجود ہے آپ وہ نمبر لے کر کال کریں ای میل کریں اور آپ کے لیے بہترین میچز جو ہے وہ پورے ملک میں ظاہر ہے ہمارے جہاں جان بھی تعلقات ہیں جان پہچان ہے ہم پورے ملک میں جہاں سے بھی اچھا رشتہ آپ کی بیٹی ہو بیٹا ہو اس کے لیے ملتا ہے آپ کی خدمت میں ان کو رکھتے ہیں اور سہولت ایک موجود ہے اس کے علاوہ دیگر اگر کوئی مسائل ہے ادارے کی بنیادی جو ایک ضرورت ہے وہ تمام چیزیں پیش نظر رکھتے ہوئے درعباس سینٹر آپ کی خدمت میں موجود ہے میری سروسز ٹوئنٹی فور سیون آپ کے لیے حاضر ہے میرا نمبر میرا ای میل ایڈریس آپ سب کے پاس موجود ہے کبھی بھی کال کریں کسی حوالے سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں تو آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں کبھی بھی آپ کال کریں کوئی شہری مسئلہ پوچھنا ہے کوئی اور پریشانی ہے کوئی جاب کے مسائل ہیں رشتوں کے مسائل ہیں کوئی اور دیگر چیزیں ہیں خدا نہ خواستہ اگر کوویڈ کی وجہ سے فائننشل ایشیوز ہیں تو آپ رابطہ کریں وہ بھی رابطہ کریں کہ جنہیں مدد کی ضرورت ہے اور وہ صاحبان خیر بھی رابطہ کریں کہ جو کسی کی مدد کر سکتے ہیں چونکہ ہم تو ظاہر خود اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اپنے بہن بھائیوں کی مدد فائننشل ہی اتنی کر سکے لیکن ہم کم ایک وسیلہ موجود ہے ادھر سے ایک امانت آئے گی ایک حاجت مند تک پہنچ جائے گی ایک بھائی کسی کی مدد کرنا چاہتے تو ہمیں ایک وسیلہ آپ کے پاس موجود ہے اور ادارے کا بنیادی فلسفہ ادارے کی ضرورت اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ادارہ عزت نفس کو مجروح کیے بغیر کسی مومن یا مومنہ کی مدد کے لیے اپنا کردار ادا کرے میں یہی پر اپنی گفتگو کو آج چھوڑوں گا انشاءاللہ جمعہ کے دن آپ پھر دوبارہ سے لائیو آئیں گے اب چکے اس کے بعد دعا چلے گی دعا توصل اور اس کے بعد پھر میں آخر میں مختصر آپ جتنے آپ مومنین کے نام آئیں گی ان سب کے ناموں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا دعا توصل کے پڑے جانے کے بعد اور سب کے لیے دعا کریں گے آپ اپنے نام اپنے بچوں کے بہن بھائیوں کے رشتہ داروں کے جس جس کا بھی نام آپ دعا میں شامل کروانا چاہتے ہیں ان سب کے نام آپ بھیج دیں اور انشاءاللہ دعا توصل کے بعد پھر انشاءاللہ تفصیلا جو ہے وہ دعا کی جائے گی اگلے ٹیوزڈے کو انشاءاللہ پھر یہ دعا توصل کا پرگرام جاری ہو ساری رہے گا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد آپ سب مل کر درود بھیجئے گا محمد و اہل بیت محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اللہم انی اسئلکا اللہ محمد و آل محمد اللہم انی اسهGR اللہ محمد حقور اللہ محمد يا سيدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهان عند الله اشفع لنا يا مولانا يا ابا الحسن يا امير المؤمنين يا علي ابن ابي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهان عند الله اشفع لنا يا مولاتنا يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهتان عند الله يا مولانا يا ابا محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا يا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا مولانا يا ابا عبد الله يا حسين ابن علي يا حسن ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا يا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الى الله وقدمناك بين يدي حاجات بأعلى الاسوات يا وجيهات اتشفعنا عند الله يا مولانا يا ابا الحسن يا علي ابن الحسين یا زین العابدین یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا ومولانا یا توجهنا واستشفعنا یا توسلنا بکا إلى اللہ یا قدمناکا بين يد حاجاتنا یا مولانا یا ابا جعفرین یا محمد بن علی یا الباقر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا ومولانا یا توجهنا واستشفعنا یا توجهنا بکا إلى اللہ یا قدمناکا بين يد حاجاتنا یا قدمناکا بين يد حاجاتنا یا مولانا یا ابا عبدالله یا جعفر بن محمد یا ایها الصادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا ومولانا یا توجهنا یا توجهنا واستشفعنا یا توجهنا یا توجهنا واستشفعنا یا مولانا یا ابا الحسن یا موسى بن جعفار یا ایها الكاظم یا ابن رسول الله یا حجت اللہ على خلقه یا سیدنا ومولانا یا توجهنا واستشفعنا یا توجهنا محمد اللہ اشفع لنا يا مولانا يا ابا الحسین يا علی بن موسی ایها الرضا يا ابن رسول اللہ يا حجة الله على خلق يا سيدنا ومولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا مولانا يا ابا جعفرين يا محمد بن علي ایها الدقي الجواد يا ابن رسول اللہ يا حجة الله على خلق يا سيدنا ومولانا انا توجهنا واستشفعنا انا توجهنا واستشفعنا اندالله 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 يا مولانا يا ابا الحسن يا ع Said يا عنادي يا عناب بن محمد ايها الهادي النقيد انا اندالله 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 یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الى اللہ وقدمناك بين يدائی حاجاتنا یا وجیه یا مولانا یا ابا محمدین یا حسن ابن علی ایوہ الزکی العزکری یا ابن رسول اللہ یا حجة الله على خلقه یا سیدنا ومولانا یا انا توجہنا واستشفعنا یا انا توجہنا واستشفعنا یا توسلنا بکا الى اللہ وقدمناك بين يدائی حاجاتنا یا مولانا یا وصی الحسن یا حجة یا حجة الله على خلقه یا سیدنا ومولانا یا حجة یا حجة یا حجة اشفع لنا يا وجیحان يا وجیحان انداللہ 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 تطلبوا حوائجكم من اللہ سبحانہ وتعالی اللہم صل على محمد وآل محمد استريحة بارك الله فيكم يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فانكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم ارجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين لعن الله ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمين رب العالمين صل على محمد وآل محمد شكرا شكرا